بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹینوں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سادہ لو عوام کو لوٹنے کے لیے کمیشن ایجنٹ نئی نئی کمپنیز بنا رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اب تو صورتحال یہ ہوگی کہ میں نے ٹریڈنگ کے اوپر ایک پروگرام دو کیے تو اس کے بعد مجھے بہت زیادہ اچھا فیڈبیک ملا لوگوں نے کنسن شو کیے کہ کیا کچھ ہو رہے فارکس ٹریڈنگ کے نام پر کس طرح عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے آج ناظرین جو میں پروگرام کروں گا آپ کو پتا ہے کہ ہر دوسرے دن پی ڈی ایف شیر ہو رہی ہوتی ہے گروپس میں سوشل میڈیا کے اوپر مجھے بھی محصول ہو رہی ہوتی ہیں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نئی کمپنی اور جب اس کمپنی کی تھوڑی سی چھان بھی ان کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو فلان فلان کمیشن ایجنٹ ہے جو فلان فلان کمپنیز میں رہ چکا ہے کاروان کے اوپر ہم بات کریں گے کاروان کے جو ایجیکٹیو ڈیریکٹر آپریشنل ہیں ان کا نام صفیان حیدر چیما ہے صفیان حیدر چیما کی میں کیا تعریف کروں وہ میں آپ کو حاکی چل کے بتا بھی دوں گا اور اس کاروان نامی کمپنی کے جو کو فاؤنڈر ہیں ان کا نام ہے نوید سرفراز بسرا اب بسرا صاحب کو نیٹ ورک مرکیٹنگ کی اے بی سی نہیں پتا لیکن صفیان حیدر چیما نے ایسا ان کو باتوں میں الجایا ہوگا ایسی باتیں لمبی لمبی چھوڑی ہوں گی اور ان کو ایک خواہ میں لے گیا ہوگا جی کہ آپ کو اتنا زیادہ فہم ملے گا اور لیکن بسرا صاحب کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کا نام رکھ کر صفیان حیدر چیما لوٹ مار کرے گا دیگر اور کمپنیز آپ دیکھ لیں کہ ایک اور کمپنی میک لائف نامی کمپنی ہے جس کے مالک آمیر خان صاحب ہیں اور وہ پروڈکٹ کی بنیاد کے اوپر پاکستانی عوام سے سرمایہ کاری لے رہے ہیں جب یہ کمپنی شروع ہوئی تھی تو سٹارٹ اپ انہوں نے پچیس ہزار سے شروع کیا تھا اب اس کو انہوں نے ایکسیڈ کر دیا ہے اور یہ بڑے بڑے آمیر خان صاحب بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ فلان فلان پروڈکٹ ہے فلان فلان پروڈکٹ ہے میک لائف کے اوپر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے پھر میں نے دو دن قبل جو ٹریڈنگز کے اوپر پروگرام کیے جو تلہ گنگ کا رہیشی ہے جس کا نام تکیر خان ہے بہریہ میں وہ لوگوں کو ٹریڈنگز سکھا رہا ہے اور اس کے بعد مجھے بہت سی کالز ہے یہ لوگوں نے شکوے کیے جی کہ ہم آپ کو ایویڈنس دیتی ہیں کہ کس طرح تکیر خان نے ٹریڈنگز سکھانے کے بہانے ہمارے سے اکاؤنٹ لیے پاسورڈ لیے پھر اس کے بعد ہمیں ہفتے دو ہفتے بعد مینے بعد پتا چلا جی ہمارا اکاؤنٹ واش ہو چکا ہے کیونکہ ٹریڈنگ تو غیر قانونی ہے لیکن اکیل خان صاحب بڑی ریٹھائی کے ساتھ فیس سیون میں بیٹھ کر عوام کو لوٹ رہے ہیں ٹریڈنگز سکھانے کے نام کے اوپر وہ دعویٰ کرتے ہیں جی میں ٹریڈنگز سکھانے کی کوئی پیسے نہیں لیتا لیکن اب ایک بندے کو ٹریڈنگ آتی بھی ہو اب تو ہر گلی محلے میں آپ دیکھیں کہ موبائل فونز لوگوں کے ہاتھ میں یا سمارٹ فون جب سیام ہوا ہے ہر دوسرا بندہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں اس کو ٹریڈنگ کی اے بی سی نہیں پتا بہت زیادہ فیڈ بیک ملا اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ صرف گوگل میں ٹاپ ٹین ٹریڈرز لکھیں گے تو آپ کے سامنے آجے گا کہ ٹاپ ٹین ٹریڈرز کون سے ہیں اب ہر بندہ جو اٹھتا ہے جس کو ٹریڈنگ کے شاید سپیلنگ بھی نہ آتے ہو تو وہ بھی ٹریڈنگ سکھا رہا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ تکیر خان صاحب نے پھر کتنا لوگوں کو لوٹا ہوگا ملتان سے مجھے کہیں کالز آئی انہوں نے بھی اپنی دکھ درد بڑی داستان سنائی کہ تکیر خان صاحب نے ان کے ساتھ کیا کہ یہ اس کے اوپر میں لگ سے پروگرام کروں گا لیکن میک وینچرز کے اوپر جس کے مالک سید محسن سلطان شاہ اور منیجنگ ڈیریکٹر رانہ فیاز ہیں ان کے اوپر آپ روشنی ڈالیں گے ان کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح میٹ ٹریڈنگ کے نام پر وہ عوام کو لوٹ رہے ہیں بے وقوف بنا رہے ہیں کیونکہ میں تو یہ کہتا ہوں بلکہ سیکیورٹی ایک چینج کمیشن آف پاکستان کا کمپنیز ایکٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی ایسی سی پی میں ریجسٹرڈ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کراؤڈ فنڈنگ کرے گی کراؤڈ فنڈنگ کے لیے آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہونا چاہیے اور جو میک وینچرز والوں نے ڈیفرمیشن کا کیس کیا ہوا ہے انشاءاللہ اس میں وہ لوگ ثابت کریں گے کہ ان کے پاس کراؤڈ فنڈنگ کولیکٹ کرنے کے لیے جو ہے مزاربہ کا لیسنس ہے وہاں پہ سید محسن سلطان شاہ صاحب یہ بھی ثابت کریں گے کہ ان کے پاس نادرہ کے حساس ڈیٹر تک کی رسائی ہے جو انہوں نے میرا نادرہ کا ڈیٹا لیگ کیا جو انہوں نے میرے پر ایف ای آرز کروائیں ڈیجیٹل ٹیررزم جو کی کیونکہ دوسری جانب ایف ای ای سائبر کرائم سہل نے بھی ان کو جو مجھے بتایا گیا میری تفتیشی سے بات ہوئی تھی ان کو ایک دو دنوں میں تیسرا نوٹس بھی سرف ہو جائے گا اور تین نوٹسز ناظرین ہوتے ہیں ایف ای اے کے جانب سے جب ایف ای اے کسی بھی کیس کی انکوائری کرتا ہے تفتیش کرتا ہے تو پہلے وہ تین نوٹسز بیچتا ہے اس کے بعد کنکلیوڈ کرتا ہے پھر یہ سید محسن سلطان شاہ صاحب بتائیں گے ایف ای اے کو کہ ان کے پاس نادرہ کے حساس ڈیٹا کی رسائی کیسے ہے کس بندے نے ان کو ڈیٹا میرا مہیا کیا انہوں نے جو میرے گھر کے نمبرز پر میسج کیے پھر دیگر اور ذرائع سے بھی یہ مجھے دھمکاتے رہے وہ ساری چیزیں میرے پاس ثبوت کے طور پر ریکارڈ میرے پاس موجود ہے کہ جس طرح انہوں نے میسجز کر کے تھریڈ کیے ہیں وہ تمام باتیں انشاءاللہ لیکن میک وینچرز کی بات وہی ہے ناظرین کوئی ان کا فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے ٹوٹلی منی روٹیشن کر رہے ہیں ایپل سٹور سے شروع ہوئے میٹ ٹریڈنگ پہ آ چکے ہیں اور پھر آپ کو دو سے تین ماہ بات پتا چلے گا جی میک وینچرز والے سکیم کر چکے ہیں رانہ فیاض اس سے پہلے رائل گروپ آف کمپنیز میں رہا کیونکہ بتایا یہ گیا ہے کہ محسن سلطان شاہ بھی اس کمپنی میں رہا پھر انہوں نے کسی اور نام سے مارکیٹ میں آنا ہے پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے میک لائف کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آمیر خان صاحب پروڈکٹ کی بنیاد کے اوپر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا جی پچیس ہزار سے آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں ایک کروڑ پہ تک اب وہ کہتے ہیں جی کہ ایک لاکھ روپے سے آپ پانچ کروڑ پہ تک کی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور اٹھارہ سے تیس ماہ کا ڈیوریشن ہوگا جو آپ ہمارے پاس سرمایہ کاری کریں گے نو سے اٹھارہ فیصد حلال منافع یہ ان کے پی ڈی ایف میں لکھا ہو ہے اب ناظرین آپ مجھے یہ بتائیں کہ آمیر خان صاحب جو پروڈکٹس بنا رہے ہیں وہ سولڈ آؤٹ کہاں پہ ہوتی ہیں کیا اس پروڈکٹ کی بنیاد کے اوپر مہانہ اتنا پروفٹ جنریٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایزی پروڈکٹس کے نام پر ایک کمپنی آئی تھی اور وہ جو لوگ تھے وہ تو کراچی پولیس میں ملازم بھی تھے اور انہوں نے وہاں پہ کتنا بڑا سکیم کیا اب آمیر خان صاحب بھی میک لائف نامی کمپنی بنا کر اب پروڈکٹ کی بنیاد کے اوپر عوام کو چونہ لگائیں گے میں نے ان سے موقف کے لیے ان کے نمبر پر وٹس ایپ بھی کیا ہے ان کا جو بھی موقف آئے گا وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا کیونکہ یہ ٹورز بھی اناؤنس کر رہے ہیں یہ مٹسائیکلز بھی دے رہے ہیں ٹریڈنگ کا بھی یہ نام لے رہے ہیں پاکستان میں ٹریڈنگ ہے ہی غیر کنونی اور پھر دوسرا کیا ان کے پاس کوئی ایسا مزاربہ کا لیسنس ہے کہ یہ کمپنیز ایک کی خلاف ورزی نہیں کر رہے جو عوام سے سرمایہ کاری اٹھا رہے ہیں پہلے پچیس ہزار تھا پھر ایک لاکھ ہو گیا اب دیکھتے ہیں کہ میک لائف والے ان کے جو آمیر خان صاحب ہیں وہ اپنے موقف میں کیا بتاتے ہیں جو بھی ان کا موقف آیا وہ میں آپ تک ضرور پنچاؤں گا لیکن یہ کمپنی بھی بہت جلد آپ دیکھے گا سکیم کرے گے جہاں تک کاروان کی بات ہے آپ کو معلوم ہے کاروان کے جو ایگزیکٹیو ڈیریکٹر آپریشنل ہیں ان کا ایک وائس نوٹ آیا کہ ابھی کمپنی ریسنٹلی کھڑی دو ڈیریکٹرز واری کر دیے گے درہے سفیان اندر چیما کا وائس نوٹ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مہم بہن بھائی دوست اور کاروان فیملی امید کرتا ہوں خیالی اسے ہوں گے کچھ ضروری اپ ڈیٹس ہی جو آپ تک دینے بھی کاروان گروپ آف کمپنی کے اندر فرسٹ آفال تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو جو کاروان فیملی کا حصہ ہے کہ کاروان گروپ آف کمپنی جو پورے پاکستان کے اندر بڑی دھوم سے الحمدللہ اور بہت ترین طریقے سے کام کر رہی اور بہت اچھی جی گود نیوزیجیں ہونے والی ہیں ایسے بہت سارے لیڈرز ہیں جنہوں نے سٹارٹ میں فیس نہیں دیا تھا اور ابھی وہ اپنا فیس دے کے مارکیٹ کے اندر کاروان کو اٹیچ ہو کے مارکیٹ میں آرہا ہے یہ بہت بڑی خوشکبی جو ہے وہ انشاء لانے والے جنہوں میں آپ کو ملے گی انٹرنیشنلی کے لیڈرز اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں وہ خود اپنے ویڈیو میسیجز کے اندر آئیں گے اور آپ کو انفارم کریں گے کہ وہ کاروان گروپ آف کمپنی کا حصہ ہے ضروری اپڈیٹس یہ ہے کہ کمپنی نے سٹارٹ میں کچھ لیڈرز کو اپریشیٹ کیا تھا اور کمپنی اب اس اپریشیشن کو ریٹر لے رہی ہے دو لوگ ایس ڈیریکٹر ہائر کیے گئے تھے کمپنی کے اندر جن میں کیسر نواز صاحب ہیں اور ندیم صاحب ہیں پندی سے ایس ڈیجنل ڈیریکٹر اور کیسر صاحب ہیں وہ ایس ڈیریکٹر تھے ان کو کمپنی فیلحال جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر رہی ہے ایس ڈیریکٹر ایس ڈیریکٹر ایس ڈیریکٹر کمپنی ان کو ٹرمینیٹ کر رہی ہے تو کسی قسم کا بھی کوئی بھی لینڈینڈ جو کاروان کے اندر اس کی پالیسی کے خلاف ہے وہ کاروان جو ہے وہ کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گی تو یہ دو فیلحال لیڈرز جو ہیں وہ کمپنی سے ٹرمینیٹ ہیں سیکنڈلی کمپنی نے کچھ ٹرمین کنڈیشنز دیر فرسٹ اکھی تھی کہ کوئی بھی انویسمنٹ ہے وہ کاروان گروپ آف کمپنی جو ہے وہ اپنے بیک اکاونٹس کے اندر ریسیب کرے گی کیونکہ پریویس کمپنی کے ساتھ جو مرسا اپ ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کاروان ایک اپنی سٹریٹیجی بنائی تھی تو الحمدللہ اسی کو فال کر کے لوگ کام بھی کر رہے ہیں اور اپنا گر کا اور اپنے بزنس کو بڑھا بھی رہے ہیں تو آپ سب کے لیے بہت ساری اور گوڈ ڈیوزیز ہیں وہ آنے والے وقت میں آپ کو ملیں گی فلال اپڈیٹس یہ تھی کہ ہم نے یہ دو ڈیریکٹرز جو ہیں وہ ان کو ٹائمینیٹ کر دیا گیا ہے اور یہ اپڈیٹس جا وہ آپ تک دینی تھی بہت شکریہ پھر جو کاروان کے ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی بینک میں ہم انویسمنٹ لیں گے تو سفیان حضر شیما صاحب جب آپ نے انفینیٹ ٹریڈ گروپ نامی کمپنی بنائی تھی اس میں بھی تو آپ لوگوں سے بینک میں ہی پیسے لیتے تھے اس کمپنی نے کیوں سکیم کیا اس کی اتنے زیادہ افیکٹیز ابھی بھی دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں پھر آپ نے نوید صرف راز بسرا کو پتہ نہیں کون سی پٹی پڑھائی ہے کہ ان کی آنکھوں میں پٹی بند گئے اور وہ بھی اس نیٹورک مارکٹنگ جیسی کھیل میں کود پڑے ہیں آپ نے جو اور ڈیریکٹر بنائے ہیں یہ ڈاکٹر زائد ملک صاحب ہیں ریجنل ڈیریکٹر پنجاب ڈیریکٹر ہیتنے بنا دیا ہیں پھر ریجنل ہینڈ نیٹ ایکسلا ٹک کے سید امتیاز کا کخیل صاحب آپ دعویٰ کرتے ہیں مہانہ دس سے پندرہ فیصد پروفٹ دیں گے کون سا بزنس ہے صفیان حیدر شیمہ صاحب جو ماضی میں آپ نے فراڈ کیا لوگوں کے ساتھ ان کو تو آپ نے پیسہ واپس نہیں کیا اور اب آپ کاروان نامی کمپنی بنا کر عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں تو خدا رات تھوڑا سا یہ بھی سوچیں کہ یار ایک دن مرنا ہے موت نے بھی آنا ہے پیسہ آپ کب تک کھائیں گے آپ وہ وقت بھول گے جب آل پاکستان پروجیکٹس میں آپ گاڑی کے لیے ترستے تھے اور ایڈم امین چودری کی آپ منتے کرتے تھے پھر وہ پیمپر والی باتیں اگر میں آپ کو یاد کروں کتنی باتیں ہیں آپ نے کب تک لوگوں سے فراڈ کر کے جینا ہے موت نے ایک دن گلے ضرور لگانا ہے تو خدا رہا یہ نصربازی فراڈ بحروبہ پن چھوڑ کر آپ کسی اور طرف آئیں کوئی محنت مزدوری کریں حلال کی کمائی کریں آپ یہ کیا لوگوں کو فراڈ ہو کے کبھی ترکی چلے جاتے ہیں کبھی دوبئی چلے جاتے ہیں پھر پاکستان میں آتے ہیں ایک نئے منجن کے ساتھ مارکیٹ میں آتے ہیں لوگوں کو بے وقوق بناتے ہیں تو ناظرین خدا رہا کسی بھی کمپنی میں سرمایہ کاری مت کریں یہ تمام کمپنیز جھوٹ اور فراڈ ہے آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا آپ ایک دفعہ سوچ لیا کریں کہ آپ کے پیسے اگر حلال کے ہیں تو آپ ان کمپنیز میں انمیسمنٹ مت کریں اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو آپ کوئی گولڈ پرچیز کر کے گھر میں رکھ لیں کوئی زمین لے کے آپ رکھ لیں وہ آپ کو پیسہ دے کے جائے گی اس طرح کی جو کمپنیز آتی ہیں جو آپ کو رینٹل اپریسیشن یا پروفٹ کا جانسہ دیتی ہیں انہوں نے ایک دن فراڈ کرنا ہوتا ہے اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان طاہر نصر کے اجازت دیجئے اللہ حافظ